شروعات ربی جلیل کے بابر کے دانت سے جو دلوں کا حال بہ خوبی جانتا ہے جو تمام تر جہانوں کا پالنے والا ہے اور بڑا رحمان الرحیم ہے سب سے پہلے اپنے دیکھنے اور سننے والے تمام تر ناظرین اور سامین کو نہائے تدب اور خلوص برہ سلام پہ شکرتا ہوں جس طرح ہے کہ آپ سب کو علم ہے کہ آج رمضان کا جو ہے وہ آخری دن ہے آخری روز ہے اور کل انشاءاللہ جو ہے عید کا پہلا دن ہوگا اس حوالے سے آج رات جو ہے وہ چاند رات کہلائے گی اور سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ خاک سار کو اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھے گا اور اپنے ملک کو اپنے معاشروں کو اپنے لوگوں کو جو ہے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھے گا آئیں گے اپنے مین مدے کی طرف جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج چاند رات ہے تو جو پسٹل کے گولی ہے وہ پنچتالیس روپے سے لے کر پانک پیسٹھ روپے کی بکتی ہے اور کلیشن کوف یا رائیفل کے جو گولی ہے وہ ایک سو پندرہ ایک سو دس سے لے کر ایک سو بیس ایک سو تیس تک بکتی ہے مختلف برینٹس مختلف قیمت لیکن کم از کم جو ہے سو سے زیادہ ہے اگر آپ ایک گولی چلاتے ہیں آپ ہوائی فائر کرتے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ پنچتالیس سے پچپن اور اگر کلیشن کوف کی ہے تو سو کا نقصان ہوگا دو چلاتے ہیں تو دو سو کا تین چلاتے ہیں تو تین سو کا اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے حلقہ حباب میں آپ کے محلے میں آپ کے اردگرد کے گھروں میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو جن کے پال جو ہے وہ پینے کا دودھ نہیں ہوگا اور عید کے دن بنانے کے لیے میٹھی سوائیوں کے لیے وہ سمان نہیں ہوگا جو سمان لگتا ہے اس چیز کو بنانے کے لیے تو اگر آپ کو حقیقتا اتنا ہی آپ کو خوشی منانے کا شوق ہے تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس ایک گولی کی قیمت جو ہے وہ اپنے ساتھ کے کسی ایک محلے کے بچے کو جا کر ایک دودھ کا ڈبا لکر دے دیں سوائیوں کا ایک پیکٹ لکر دے دیں یا کسی چھوٹی بچی کے لیے جو ہے اس کی ہاتھوں کے لیے چھوڑیاں لکر دے دیں ان سو روپے اس سو روپے کا جو آپ جو ہے ہوائی فائر کریں گے اور وہ فائر جو ہے کسی کی جان کا نقصان جو ہے وہ بنے گ کل بھی جو ہے تو کے اندر ایک ریپورٹ آئی ہے کہ ہوائی فائر کی وجہ سے جو ہے ایک بچی جو ہے زخمی ہوئی اور یہ زخم جو ہے وہ عمر پھر اس کے ساتھ رہے گا تو ایسے لوگوں کو جو ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اور اس طریقے سے خوشی مناتے ہیں تو ان لوگوں کو میں ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا نام جو ہے وہ مسلمانوں میں شمال ہوتا ہے آپ لوگوں نے ابھی ابھی جو ہے روزے رکھے ہیں آپ لوگوں نے ابداعات کی اور آپ لوگوں نے آج زی ان کے ساری کے ساتھ کی مہینہ گزار رہا ہے اور رمضان ہمیں درز بھی یہی دیتا ہے اور آخری دن کے اندر جب آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو یقین جانے کہ دل خون کے حاصل ہوتا ہے اس حوالے سے میری یہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہوائی فائرنگ کے بجائے وہ تین سو چار سو پانچ سو جو آپ ہوا میں اڑا رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ انہی تین سو چار سو پانچ سو روپائے کا اپنے علاقے میں جو آپ کے بچے ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے ان کے لئے یہ دودھ لے دیں ان کے لئے کوئی کپڑے ل دیں بچیوں کے ہاتھوں کے لئے چوڑیاں لے دیں ان کے گھر کے اندر جو ہے کوئی مٹھائی جا کر دیا انہی پیسوں کے لئے تو یہ آپ کے لئے جو وہ ان کی مسکراہت ہوگی اس کی خوشی جو ہے بہت زیادہ ہوگی نہ کہ آپ کی ہوائی فائرنگ کی خوشی ان دونوں چیزوں کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کو حقیقتاً خوشی چاہیے تو آپ لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا جو ہوائی فائرنگ کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ کسی غریب کی کسی مفلس کی اور کسی کی ضر ضرورت مند کی مدد کر کے دیکھ لیں آج رات اس کے چہرے کی جو مسکراہت ہوگی وہ آپ کے قلب کو جو سکون دے گی وہ سکون آپ کو ہوائی فائرنگ میں نہیں مل سکتا اور اگر پھر بھی کوئی ہوائی فائرنگ کرتے ہیں تو سماجی کار قرآن کے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہمیشہ جی حضوری سے کام نہیں لے سکتے ایسے اناثر کو پولیس کے عوالے کریں ان کا نام دیں اور پولیس کو بھی چاہیے کہ ان جیسے لوگوں کی خلاف سخت کروائی کریں اور بعض سر لوگوں کو بھی چاہ سے کام نہیں بنتے تو لانت ہے ان جیسے لوگوں پہ اور ان جیسے لوگوں جو ہے ہم عاشرہ کے لیے ناصور ہے اور ان جیسے لوگوں کے خلاف ایکشن لینا ہم جیسے لوگوں کا فرض ہے تو neurologوں پہ بھی چک ہے جو اتنے رمضان کی روزہ گزارنے کے باوجود جو ہے وہ کسی لوگوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اپنے مہلے کے لوگوں کے لیے اپنے معاشرے کے لیے نقصان کا باعث بنے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو اور وہ ہمیشہ بہلائی کا ذریعہ بنے اپنے مسلمان بھائی کے لیے تو یہ چند باتیں ہیں جو غور و فکر کرنے والی ہیں اگر آپ ہی آج رات کو چاند رات کو فائرنگ کرنے کا رادہ رکھتے ہیں تو یہ رادہ تر کر دیں اور جو میں نے آپ لوگوں کو چھوڑا سا اتنا سا خاصرانہ سا مشورہ دیئے اس پر آپ عمل پینا کر دیکھیں یقین کریں آپ کو بڑا مزائقہ اس کے بعد جو ہے سب تمام معاشرے کو تمام اہلیان پاکستان کو تمام اہلیان کوہارٹ کو اپنے دیکھنے اور سننے والے تمام تناظرین و سامین کو پیش کی عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آخر میں درخواست یہ ہے کہ ملک معاشرے اور اپنے بھائی کے لیے دعائیں ضرور کیجئے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی طرح ہمارا پیارا پاکستان زندہ بعد اللہ حافظ